شکریہ مہگناوس اپ ڈیٹ کے لیے آگے بڑھتے ہیں راج نیتک پارٹیوں کے مفت وعدوں کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر یاچگا پر قریب 45 منٹ کی سنوائی ہوئی کورٹ نے سنوائی کے دوران سنکیت دیئے ہیں کہ کیس کو بڑی بینچ میں بھیجا جا سکتا ہے ساتھ ہی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ مفت ریوڑی کلچر واقعی ڈیبیٹ کا مددہ ہے اس کے علاوہ سنوائی کے دوران وکیل وکاس سنگھ نے دلیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ مفت وعدوں کے قارن دیش دیوالیا ہونے کی ستی میں ہے بتانے کی ماملے کی اگلی سنوائی کل یعنی 24 اگست کو ہوگی اس خبر پر اور جانکاری دے رہے ہیں میرے صحیح ہوگی دانش آنند دیکھیں سپریم کورٹ میں فری بیز کو لے کر جو پولٹیکل پارٹیز آفر کرتی ہیں الیکشنز کے ٹائم پہ اس پر ہیرنگ آج کنٹینی ہوئی اور چیز جیسے تو انڈیا نے اس بات کو بلکل ساف کر دیا ہے کہ یہ جو ماملہ ہے یہ کافی سیریس ہے اور اس کے اراؤن ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے ٹاپ کورٹ نے یہ بھی نوٹس کرا کہ جتی پولٹیکل پارٹیز ہیں سب کے ایک الگلک گروپ بنے ہوئے ہیں فری بیز کو لے کر سب کے اپنے الگلک divergent views ہیں لیکن سپریم کورٹ نے یہ ساف کر دیا کہ وہ گورنمنٹ سکیمز کے یا ویل فیر سکیمز کے بلکل اگینس نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک طرح کا بیلنس بنایا جائے سپریم کورٹ نے یہ بھی ساف کر دیا کہ کورٹ کا فیلال کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ الیکشن کارمین شب انڈیا کو ایک سپیشل پاور دی جائے فری بیز کی روک تھام کرنے کے لئے لیکن اس کے اراؤنڈ ڈیبیٹ ہونی بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آج کی سنوائی کے دوران الگ الگ پولٹیکل پارٹیز کی الگ الگ لائرز ریپرزنٹ کر رہے تھے تو وکاس سنگھ نے بھی ایک جو پارٹی کی طرف سے وہ پیر ہو رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس پر ایک جلد سے جلد ایسا لیا جانا چاہیے فری بیز پر تاکہ جو دیش کی حالت ہے وہ شیلنکا جیسی نہ ہو ویسی ایکنومک حالت نہ ہو اس لیے سپریم کورٹ کو اور سرکار کو مل کر کسی طرح کا بچار کرنا چاہیے لیکن اس کے علاوہ ایک اور آڈوکیٹ نے یہ بات کو ساف کرا کہ یہ بہت سخت ضروری ہے کہ فری بیز کے ماملے کو جلد سے جلد سورٹ آؤٹ کیا جائے کیونکہ اس سے کافی کنفیوزن ہو رہی ہے اور اس کو سال کرنے کے لئے انہوں نے سلاح دیا ٹاک پورٹ کو کہ ایک باڈی آف ایکسپرٹ بنانی چاہیے جو اس پوری فری بیز کے ماملے پر ایک پروپر ڈیلیبریشن کر پائیں اور ایک اپنا فیصلہ سنا پائیں لیکن کل ملا کے اگر ہم دیکھیں تو فری بیز سے ریلیٹیڈ جو بھی مارتون hearing ہے سپریم کورٹ میں آج بھی چل رہی تھی اور ہی hearing کل بھی continue ہوگی اور فری بیز کے ماملے کو لے کر کمید لگایا جا رہی ہے کہ جلد سے جلد سپریم کورٹ کسی طرح کا ایک نڈنے لے